بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتیں جو کہ آپ کی knowledge کے لئے ہوں گی وہ بھی ہمیں چال اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے so first of all I would like to talk about first point of the chapter جو کہ writer نے mention کیا writer یہ کہتا ہے سب سے پہلی بات کہ اگر science اور scientist science کے word کی بات کریں وہ کہتا ہے کہ اگر common person سے ایک ایسا شخص جو کہ گلی کچوں میں رہنے والا ہے اسے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم science کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ science کسے کہا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ astronomy, chemistry, biology یہ تو science ہے لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ کیا politics, religion, art, history کیا یہ بھی science ہے تو وہ یقینا یہی کہے گا according to writer کہ یہ science نہیں ہے ہاں اب science کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے تو دیکھیں science کی نادک باتیں the word of sciences کی بہت سے لوگوں نے definition کیے کسی نے کہا کہ science کہا جاتا ہے knowledge کو knowledge اور understanding of the throat سچائی کو جاننا سچائی کو جاننا اس کا فہم حاصل کرنا یا اس کی knowledge حاصل کرنا علم حاصل کرنا science کہلاتا ہے اب میں یہاں پر وہ باتیں بھی ذکر کرنا چاہوں گا چونکہ اس بات کو سمجھانے کیلئے اور سمجھنے کیلئے ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ہوں گے دیکھیں science کا اگر word ہے اس کی اگر little meanings کو یہ بات کی جائے تو science ویسے کہا جاتا ہے علم کو صحیح ہے جاننا اب علم کی جاتا ہے بات ہے اب اس کے little meanings کے science کہا جاتا ہے علم کو اس کے dictionary meanings علم ہیں جاننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ علم کی تعریف میں آتی ہے وہ science کہلائے گی یہی وجہ ہے کہ ہم science ان سبجیکٹس کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو chemistry biology astronomy geology ان سے related ہوتے ہیں وہ باتیں وہ تو science کہلاتی ہی ہیں لیکن science ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ علم کی تعریف میں آتی ہے save for example اگر ہم بات کرتے ہیں ریلیجیس سائنسز کی تو کیا بتائیں religion ابھی ہوئی والی بات جو میں نے ابھی last light میں دکھائی تھی religion کی اگر ہم بات کریں تو کوئی یہ نہیں کہے گا وہی common person کی بات ہم کریں کہ religion بھی کیا science کا حصہ ہے بالکل جناب religion sciences کا جب word use کیا جاتا ہے تو وہاں پر religion sciences سے مراد sciences علوم کی meanings میں چلا جاتا ہے صحیح ہے تو جب علوم کی meanings میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ science کا جو مطلب ہے وہ بہت زیادہ vast ہے ایسا نہیں ہے کہ lab میں یا experiment کی جگہ پر لوگ جو تجربات کر رہے ہیں اور کسی result پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی science کو study کر رہے ہیں یا وہی یہ کہلے کہ science میں involve ہے نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو کہ سچائی کو جاننا چاہتا ہے سچائی کی تلاش میں اصل میں وہ علم کی تلاش میں ہے صحیح ہے تو وہی چیز ہمیں علم تک پہنچا جاتا ہے جاننے تک پہنچا جاتا ہے حقیقت تک پہنچا جاتا ہے ایک اور جو تعریف کی گئی ہے science کی وہ یہ کہ vast collection of facts science کہا جاتا ہے vast collection of facts یعنی facts حقیقتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس کی جو ایک وسی collection بن جائے گی نا مجموعہ بن جائے گا ایک ایسا وسی مجموعہ حقائق کا جس کو unambiguous language میں express کیا جائے unambiguous کا مطلب simple سمجھ لیں clear تو اسے science کہا جاتا ہے مطلب یہ آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ science حقیقتوں کے جاننے کا نام ہے حقائق کے سچائی کے جاننے کا نام ہے دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ science کہا جاتا ہے اس وسی مجموعے کو جو حقائق پر مبنی ہو اور clear language میں بالکل simple language میں بتا دیا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور anyone can test its truth ہر کوئی اس کی سچ کو test بھی کر سکے جان بھی سکے کہ یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں کیسے جان سکے by observation اور experiment observation کے جارے مشاہدہ کے جارے یا تجربی کے جارے say for example یہ بتائیں کہ ایک scientist تھا جس نے کہا کہ H2O water کا فامولہ ہے اب H2O جو water کا فامولہ وہ کیسے فامولہ ہے وہی کہ hydrogen کے element ہے اور oxygen کے اب ہم اس بات کو کیسے مالنے کے واقعی science یہ جو بات نے کی کہ یہ سچ ہے تو اس تانہ بات پتہ جاتی ہے یہ سچ ہے وہ اس تانہ پتہ جاتی ہے کہ آپ بھی تیسٹ کر کے دیکھ لیں آپ بھی hydrogen اور oxygen کی جو element ملانے کو واقعی اگر اگر result water بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے اور ایک ایسا سچ ہے جس اس کو test کیا جا چکا ہے کیا جا سکتا ہے بھائی experiment صحیح یہ جیتنا کوئی چیز ایسی ہوتی جو experiment میں نہیں بلکہ observation میں آ جاتی ہے میں ریلیجن والی بات پر ایک اور example دوں گا اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا موجود بھی ہے اب خدا نظر تو آ نہیں رہا اب جو چیز نظر نہ ہے کیا اس کا انکار کیا جا سکتے گا تو دیکھیں وہی والی بات کہ خدا نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن اس کی اس کے موجود ہونے پر جو ہمارے سامنے نشانیاں ہیں اور جو آثار ہیں اس سے پتہ چل لاتا ہے کہ وہ واقعی جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر آپ کو ایک ایسے گھر میں بھیج دیا جائے ایسی جگہ پر جہاں پر آسیب وہ جانے کے بار آپ دیکھیں کہ کرسی خود بخود ہل رہی ہے اور آواز آرہی نظر کوئی نہیں آرہا تو کیا نظر نہ آنے کی بینہ پر یہ یہ ہمیں بتا رہی کہ کوئی تو وجود ہے خدا نظر نہیں آرہا خدا کو کسی نے نہیں دیکھ لیکن اس کے موجود ہونے پر دلیل تو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن بھی ایک ایسی حقیقت کی بات کر رہا جس کو خدا کہا جاتا ہے اگنا دکھائی دینے ماری طاقت ایک اور جو تعریف کی گئی ہے سائنس کی ریفنیشن کی گئی وہ یہ کہ کلیکشن آف رولز سائنس کہا جاتا ہے کلیکشن آف رولز کو یا لاز کو مطلب یہ سائنس کی بک اٹھا کے دیکھتے ہیں تو رولز بھی تو لکھے پہ ہوتے ہیں لاز بھی اور گزرنے کے بعد وہ اس حقیقت پر پہنچ تک پہنچ تک کہ جناب ایک رول ہے پیچھے مثال کے طور پر پانی کو گرائے جائے گا یا سیب کو گرائے جائے گا زمین کی طرف تو لازمی بات ہے وہ زمین پر ہی گرے گا نا بالغول اوپر کی طرف تو چلا نہیں جائے گا زمین کی طرف کھچ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو زمین میں ایسی طاقت ہے جو اس کو کھچ رہی ہے بس اسی بات کو جب ٹیسٹ کیا گیا تھا اس کو اب یہ جو لاؤ بن گیا یا اس طرح کے دوسرے رول بن گئے وہ کیسے بن گیا کہ اس کے بیچ ایک حقیقت ہے جو چھپا ہوا ہے تو ایسے رول اور لاؤ جو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اس سے جڑے ہوئے ہوں اسی کا دوسرا نام سائنس ہے مطلب یہ ہے کہ سائنس بات کرتی حقیقت کی رول لاؤ بھی اگر وہ پیش کریں گے تو وہ حقیقت سے جھوڑے ہوں گے اب یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیا جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سائنس کسے کہا جاتا تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سائنس سائنٹیفک کسے کہتے اور ان سائنٹیفک کسے کہا جاتا ہے یہاں پر رائٹر نے ایس چیپٹر ہے اور کبھی کہتے تھا یہ ان سائنٹیفک ہے تو سائنٹیفک اور ان سائنٹیفک کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے سائنس میں تو یہ آتا ہے کہ وہ چیز جو سائنس طریقے کار کے مطابق چل رہی ہے وہ سائنٹیفک ہے اور جو سائنس ہی نہیں ہے مطلب کوئی مشین ہو ہو کوئی روبوٹ ہو تو ہم کہہ دیں گے یہ سائنٹیفک ہے جس کے پیچھے ہمیں کچھ کچھ نظر آئے ہم تو یہ سمجھ لیں گے بٹ سائنٹیفک اور ان سائنٹیفک کا مطلب یہاں پر بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ چیز تو سائنٹیفک ہوتی ہے جو کہ سائنس یہ سائنٹیفک ہے کتاب کو سائنٹیفک کہہ دیا تو اب مہا آئیڈیا لگائیں کیسے سائنٹیفک تو وہ ایسے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ مطلب جو باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں جو دلائل ہیں اس کو بڑے طریقے کے ساتھ لکھنے والے نے ذکر کیا آرینج کر بلکل بڑھنگ طریقے سے پیش نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک ہے اسی طرح اگر اس میں ساؤنڈ ایویڈینس نظر آتی ساؤنڈ ایویڈینس مطلب مضبوط دلائی تو وہ کہہ دیتا کہ یہ بھی سائنٹیفک ہے صحیح اسی طرح اگر وہ چیز پوسیبلیٹی کے زیادہ قریب ہے جتنی زیادہ اس کو بہتر ہونا چاہیے وہ ہتنی ہے تو اس کو کہہ دے کہ یہ سائنٹیفک ہے ہاں اگر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسائنٹیفک ہے تو مطلب یہ کہ وہ چیز بیل ایرنج نہیں ہے اسی طرح اگر یہ کہہ رہا ہے نہیں کیا جا سکتا جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ریلائی نہیں کیا جا سکتا سہی یہ اسی طرح ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر اس میں رائٹر ہے کوئی اس بات کو ثابت کرنے کیلئے پرسنل پیجوڈائز کا سہارہ لیا پرسنل فیلنگز ایموشنز کو اس میں ایڈی گیا پرسنل ویوز اپنے اس میں ایڈی کر دی ہیں وہ کہا کہ میرے مطابق تو ایسا ہے تو جب اس نے کہہ دیا نا میرے مطابق اس کا مطلب ہے تو وہ اپنی مال ذکر کر رہا ہے وہ ٹھوٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے کلیر ہے تو یہ ہی وجہ ہے یہ ہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ چیز unscientific ہے صحیح ہے well arranged اور badly arranged یہ بات تو اس سے connect ہو گئی یہ یہ exactly میری دیکھ ہو گئی صحیح ہاں تو اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ sound evidences پر بیش نکر دی اس کا مطلب ہے کہ unscientific ہے یہاں تک بات سمجھ دیں کے بعد دیکھیں ایک بات اور بھی میں بتانا چاہوں گا یہاں پر نہ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے objective approach اور ایک ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں صحیح objective اور ایک ہے subjective so یہ دو طرح کی approaches ہوتی ہیں جب آپ کسی چیز میں اس طرح اور فکر کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کرتے ہیں جس کے اندر آپ personal feelings emotions آ جاتے ہیں تو پرسول پیجوروڈائز کا تعلق ہے سبجیکٹیویٹی سے اور objectivity کیا ہے مطلب جیسی وہ چیز ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا صحیح ہے تو جب آپ objective ہو کی کسی چیز کو دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر آپ objective ہو گے نہیں دیکھ رہے بلکہ subjective ہو گے دیکھ رہے آپ پرسول پیجوروڈائز کی طرف یعنی پرسول فیلنگ کی طرف شلے گئے آپ اچھا اس پر میں ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی میں اس کا link شیئر کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں شک کے بارے میں کہ کوئی آپ اچھا ایک اور چیز مان لیا کہ ہم نے objective approach کی ہم نے اپنی پرسن فیلنگ ایموشن کی اور جیسی وہ چیز ہے اس کو ویسے ہی سمجھا اور ویسی لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب سائنٹس جو ہوتے ہیں ان کی تیم بنائی جاتی ہے تو ظاہر اتنے سارے کام ہے تو ایک ہی شخص اتنے سارے کام تھوڑی کرتا ہے اب جتنے بھی اس ٹیم کی ممبرز ہوتا یہ ہے اس کام کو ان کے درمیان ڈیوائیٹ کر دیا جاتا ہے اور ڈیوائیٹ کرنے کے بعد جب ان کو ٹاس دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا آپ نے یہ کرنا ہے اب اس پر وہ ایک دوسری کی ریسرچ پر یا فائنڈنگز پر بیلیف کر رہے ہوتے کہ ہاں آپ نے یہ بات صحیح کیا سے کر لیتے جو طریقہ ایک استعمال کرتا وہ ہی والا طریقہ دوسرا استعمال کر رہا ہے اگر میں اس میں 2 2 لکھوں گا اس میں نہیں ہوتا یہ اس وقت ہوگا جب اس کی بات سائنٹیفیک ہوگی سائنٹیفیک ہونے کا فائدہ ہی ہوتا ہے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں وہ سائنٹیفیک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حقیقت کو بیان نہیں کیا حقیقت کو بیان کرنا سائنٹیفیک کہلاتا ہے اب یہاں پر ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا ریسرچ کی جو دیمیشن کی جاتی ہے کہ ریسرچ ایک سٹڈی کو کہا جاتا ہے چاہیے اور ایک ایسی سٹڈی ہوتی جو کہ سسٹیمیٹک ہوتی کیوں ہوتی ہے حقیقت کو تلاش کرنے کیلئے اصولوں کو تلاش کرنے کیلئے یہ جب میں مانسٹرز کر رہا تھا انگلیس میں تو تھرس ایمیسٹر میں ہمارے ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام تھا ریسرچ میتھاڈالوجی ریسرچ میتھاڈالوجی میں ریسرچ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تو ہماری یہ کہلیں کہ میٹرم کی اگزامنیشن کے بات کی بات ہے یہ کہ ٹیچر نے پیپر پر تفسرہ کیا تھا کہ سٹوڈنٹ نے کیا لکھا اس میں تو ایک سٹوڈنٹ کا ذکر کی ریسرچ کی اس نے غلط لکھی اور اس نے اگزامپل یہ دی دی کہ جناب ریسرچ کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو موبائل چاہیے تو آپ جا کے شاپ پر پتہ کر لیں کہ موبائل کی کیا فیچر ہیں اور پھر مارکٹ سرچ کر لیں تو یہ ہے کہ ریسرچ ہو گئی یہ ریسرچ نہیں ہوتی اگر کسی چیز کو صرف جاننے کا نام ریسرچ ہوتا تو یہ بات غلط ہے ریسرچ کہا جاتا سسٹیمیٹک سٹڈی کو اور سسٹیمیٹک سٹڈی کا مطلب یہ کہ اس کو بقاعدہ طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ کیسے ہے اس پاکستان نے کون مسئلہ در بیج ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر ہم بقاعدہ ریسرچ کرتے تو ہم سسٹیمیٹک کر تو ہم اصل بات تک پہنچ جاتے ہیں تو جناب یہ ہیں وہ important بات ہیں جو کہ ہم نے یہ پر discuss کرنی تھی اگر کوئی 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 چاہیے تو آپ لازمی طور پر کر سکتے کمنٹ کر کے اور آگے چاہتے ہیں کسی ٹوپک پر ویڈیو بنائیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں مینشن کر سکتے کہ اس ٹوپک پر ویڈیو بنی چاہیے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایک سومان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات رکھے